بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے قرآن پاک دندر ارشاد فرمایا اور میں بلا شبہ بہت بخشن والا میں لبن تابہ اسموں جڑا توبہ کردہ ہے رجوع کردہ ہے و آمنا اور ایمان لاندہ ہے و آملا صالحا اور نیک عمل کردہ ہے سم محتدہ پھرستو باد حدایت دیوتے مستاکم رہندہ ہے انسان دے اندر دو چیزیں ہیں ایک ہے اللہ دی ذات پاک دی طلبِ صادق اور امالِ سالے دا قوت اور انسان دا جستے نال دل تے روح دے نال جستے نال سکون پھڑتا ہے وہ ہے اللہ دی ذات پاک دی اطاعت و فرما برداری اور دوسرا انسان دے اندر ہے گناہ دی طرف میلان اور خاشات تو مغلوب اس دے نال انسان دے دل دی نرانیت اور روح دی لطافت جڑی ہے وہ متاثر اندی ہے جو میں اکھ دے اندر قطر پہ جاوے یا ذرا بھی پہ جاوے تو جس وقت تک اکھ دے وچوں چیز نکلے نہ اس وقت تک سکون نہیں آدھا اسے طرح جلاللہ دی ذات پاک نے جسنو ایمان دا نور اطا فرمایا ہے اور اپنی محبت دا قطرہ جسنو اطا کیتا ہے اس دا دیل اسے وقت اور روح بے چین ہو جاندہ ہے تو ذات کریم نے اسنو بیان فرمایا کہ جس وقت تیرے اٹھے غلبہ آ جاوے اس یان دا نا فرمانی دا کہ تو مایوس نہیں ہونا بلکہ میری ذات نالک تیرے دل دے جیڑا تعلق اینا مضبوط ہونا چاہیدہ ہے کہ میں بارگاہ رب العزت دے وے جس وقت رجوع کرنگا اور اخلاص تی دولت دے نال اللہ دی ذات پاک جس وقت مہین نوازے اور بندہ رجوع کردہ ہے تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِمَنْ تَعْبَعَ اعلان فرما دیو کہ بلا شبہ میں بہت بخشن والا غسنو جنہ میری طرف رجوع کردہ ہے تو اس دیکھتے مولانا روم نے ایک گفتگو فرمائی اور پھرکے اللہ پاک دی مناجات کیتی ہے تو اس نو تسین زین اچھ رکھنا ہے اس مضمون نو اور اس تو بات پھر میں شروع کرنا پیش حکم حق بنے پیش حکم حق بنے گردن زی جا تسخر و تالا مزن بردی گران پیش حکم حق بنے گردن زی جا دل دے نال اللہ دی ذات پاک دے حکم دے سامنے اپنے گردن نو چکھا دے تسخر و تالا مزن بردی گران دوسرے اندھو تے مزاگ تے تا نظنی نا کر جویں انسان نو دنیا دی دولت شہرت عزت وقار دے نال انسان دی طبیعت دے ویچے تکبر پیدا ہندہ ہے غرور پیدا ہندہ ہے تمرد سرکشی اس دی طبیعت چاہ جاندی ہے تو پھرو بنظر حکارت انہ لوگانو ویخدہ ہے جن دے دنیا دیئے شہرت عزت دولت نہیں جس طرح اس چیز دے نال تکبر پیدا ہندہ ہے اسے طرح جس انسان نو اللہ دی ذات پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے زہد دی عبادت دی ذکر دی اللہ دی ذات پاک دی یاد دی نکی دی طرف رغبت ہے تو اوستے اوستے شیطان زیادہ ہمراہ آور اندہ ہے کہ اے دولت جلی اسنو نصیب ہوئی ہے اسنو میں کس طرح ضائع کرنا ہے کیونکہ او اے حقیقی عروج ہے اور دنیا دا جلہ عروج اور شہرت ہے اوہ فانی بھی ہے اور نارین والا ہے تو زیادہ اوستی کوشش اغدی ہے کہ جنہ لوگانو اللہ دی ذات پاک دی محبت دی ذکر فکر نصیب ہے نا اوہ نا دے دل دے اندر و وسوسے تکبر پیدا کرن دی کوشش کرتا ہے اور پھر امی فرما دے کہ اللہ دی ذات پاک دے حکم نو اے نہیں کہ جو بھی اس دے کوئی کسی دے اکتے چیز وارد ہے اس دے حکم دے نال وارد اندی پئی ہے تو اگر اللہ دی ذات پاک نے تینو امالے سالیہ دی توفیق عطا فرمائی ہے اپنی عبادت اور ذکر اور فکر تینو نصیب فرمایا ہے تہارت پاکیز کی گناہ دے کونو دوری تینو نصیب فرمائی ہے تو فرما دے نے کہ جس انسان دی زہر دی زندگی او آلودہ ہو چکی ہے گناہ واندنال انو بنظر حکارت ناوے کیا کار کیوں ایس واسطے کی ہو سکتا ہے کہ ایس تکبر دی وجاتوں اللہ دی ذات پاک تیرے کل او نعمت گجڑی اس تیرے کی تیو چھن جاوے تیو عارف روم نے جہاں ارشاد فرمایا زانمی پرد بسوے ذل جلال کو گمانے میں برد خدرہ کمال کہ او انسان اللہ دی ذات پاک دی طرف پرواز نہیں کا سکدار جسنو اس چیز دا گمان پیدا ہو گیا ہے کہ میں صحبے کمال ہاں میں صحبے کمال ہاں علتِ باترزِ پندارِ کمال نیست اندر جانتائے مغرورِ دال فرمادے نے کہ اے گمراہ اے مغرور تیرے روح تیرے دل تیرے جان دے اندر ایست و بڈی ہور بری بیماری کوئی نہیں کہ تینوں اے گمان ہو جاوے کہ میں صحبے کمال ہاں اور صحبے کمال ہاں اور صحبے کمال ہاں فرمایا نیہا دی شاخ پرزے پر میوہ سر بار زمین کہ تو بیکھیا ہے کہ جس تانی نو پھال لگا ہوئے نا تی او تانی دا سیر جڑا ہے او زمین دی طرف جھکیا ہوندہ ہے تو فرمادے نے کہ اگر تیرے وجود نو اللہ دی ذات پاک نے اپنی رحمت اپنے کرم دے نال اپنا ذکر فکر زود عبادت نصیب کی تیئے تو فرمادے نے کہ جی مٹا نہیں چھوک جان دی پھال آلی ہے کہ تو آج دی ان کی ساری اختیار کی تا کر اور پر نظر حکارت کسے نو ناوے کیا کا نظر حکارت کسے اسے واسطے اہلاللہ فرمادے نے کہ گناہ تو تنفرت ہے لیکن گنے گار تو نفرت نہیں میرے رب کریم نے فرمایا کہ انہی لگا فارون لیمان تابہ کہ میں بہت بخشنے والا ہوا اس نو جڑا میری طرف رجوع کرتا ہے میری طرف لوٹ کے جڑا میری طرف آندا ہے میں اس تیرے کرم نوازی کرنا اور اس نو میں اپنے دامن کرم اور اپنے فضل دے سائے دے تھلے اس نو جگہ دےنا بلنہ روم نے اس سے دے مطاعت اللہ دی ذات پاک دی مناجات کی تی ہے جناف عرض کرتے ہیں یا گیا سل مستقی سے یہ دینا یا گیا سل مستقی سے یہ دینا لفت خارا بالعلوم وَلْغِنَا یا گیا سل مستقی سے یہ دینا اے فریادیاں دے فریاد رس اہدنا سانو ہدایت دے لفت خارا بالعلوم وَلْغِلَا علم اور مالداری دے اُتے کوئی فخر نہیں اگر کوئی فخر ہے امید ہے تو وہ تیرے ذات اور تیرے کرم دی امید ہے کیوں کہ تیری ذات تو ضیعت ہے کہ جیڑا ہر فریادی دی فریاد نو سوندہ ہے ہر فریادی دی فریاد نو سننوالا ہے جی لا تُزھے قلبن حدیتہ بالکرم لا تُزھے قلبن حدیتہ حدیتہ بالکرم موسیقی 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 کرم کارکے جس دلنو توں ہدایت عطا کر دیتی ہے اسنو ڈنگیاں نہ کر اور اس عظمائشنو پھیر دے جی تیرے کلم نے لکھ دیتی ہے اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا کہ میری بارگاہ اکدس دی وچ اید لفظ آکھا کرو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عزب اللہ بشیدوار راجی بسم اللہ ربنا لا تُزھے قلوبنا بعد از حدیتنا کہ اے ساڑے رب نہ ڈنگیاں کار ساڑے دلنو با دیستو کہ توں ہدایت دے دیتی تو فرما عرض کی اللہ پاک نے فرمایا کہ میری بارگاہ دے وچ یہ گالا کیا کرو کہ اے میرے مالک جیڑے دل ساڑے دلانو جو توں ہدایت عطا فرمائیے سرات مستقیم نصیب فرمائیے وہ عطا کرن تو بعد انہم ڈنگیاں نہ فرما وَحَبْ لَنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَا اور عطا فرما سانو اپنے کولوں رحمت انہکا انت الوحاب بے شک تو ہی سب کچھ بہت زیادہ دینے والا ہے تو مالک کریم نے خود فرمایا کہ جس انسان میرے رہ دے وے چھے میری طلب دے وے چھے میری محبت دے وے چھے ہدایت نصیب ہو چکی ہے وہ میری بارگاہ دے وے چھے ارز کرے کہ یا اللہ پاک ایک کرم جرا میرے اکتے تیرا ہویا ہے اس نوں ہمیشہ ہمیشہ واسطے کرو اس سے واسطے اہلاللہ جرا فرما دے نے کہ جو دم غافل سو دم کافر کہ ایک لحظ واسطے بھی تیرا دل اللہ دی ذات پاک دل ذکر تو غصتے نہ تو غافل نہیں ہونا چاہیتا تو فرمایا گیا کہ بے شک تینوں اللہ دی ذات پاک نے زہد دے نال تکوے نال پرہیزگاری دے نال نوازیا ہے اور یہ بہت بڑی نعمتیں لیکن اس نعمت دے واسطے منعمدی طرف تیرا جھکیا رہنا بہت ضروری ہے کہ ہما وقت سوال رکھا کر کہ جو کچھ میں نے حاصل ہے جو کچھ میں نے ملیا ہے جو کچھ میں کرنا ہاں یہ ماز کرم ہے اس تو علاوہ ہور کچھ بھی نہیں فرمایا کہ اپنی کار کردگی تے فخر نہ کر اللہ دے کرم دے اتے شکر ادا کی تاکار حضر سرماد شہیدہ جو کربائی ہے میں عرض کرنا اس سے دے نالی منسلک کا ہے عرض کردے نے غیر از در رحمت شنہ داریم پناہ کہ اس تی رحمت دے دروازے تو بغیر ساڑی کوئی پناہ نہیں بیچارہ آج زیم با حال تباہ اسی تباہ حال ہا جنہ دی حالت ختم ہو چکی ہے تباہ ہو چکی ہے بیچارے آن اور آجز آن اور ہر بیچارے اور ہر آجز دا جیڑا رجوع ہے وہ اپنے مالک دی طرف ہے فرما دینے کہ آجز تے آجز تے حال تباہ انو اے مالک کریم سوا تیرے تو ہور کون پناہ دے ہوئے نئے طاقت زودست نا یارائے گناہ نا تا منو زود دی طاقت ہے کہ میں زہد بن جاوا پریزگار بن جاوا متقی بن جاوا یہ بھی میرے بیچ طاقت نہیں نا یارائے گناہ اور نا گناہ انو چھڈن دی میرے بیچ طاقت ہے کہ میں اس نو چھڈ دے ماں لا حولہ والا قوتہ اللہ باللہ نا نیکی دی طاقت تیرے تو بغائر ہے نا گناہ دے کلو پھر نا تیرے فضل تو بغائر ہے تو اس واسطے اگر نیکی دی طاقت ہے تو تیرے فضل و کرم دے نال ہے اور اگر گناہ دے کلو مڑ جاوا اور گناہ دے اتھے غالب آ جاوا دے او بھی تیرے فضل تو بغائر ہے فرما دے نہیں بے شات گناہ ہم بخشش و احسان کر دی تو میرے گناہ ہوا تو زیادہ بخشش اور احسان فرمایا ہے کہ گناہ کاٹنے تیری بخشش اور تیرا احسان وہ تو ود ہے بر خان کرم ہمیشہ مہمان کر دی تو ہمیشہ اپنے کرم دے دستر خان دے اتھے مینو مہمان بنایا ہے تو فرمایا ہر چند گناہ بے شد افضون کرم جنہیں میرے گناہ زیادہ ہیں تیرا کرم اتنا ہی اس تو زیادہ ہے این طور زکر دارے پہ شیما کر دی تیرے اس کرم نے مینو پر شرمندہ کر دیتا ہے کہ میں ہمیشہ تباہ حال آیا ہوا نافرمانی کر کے آیا ہوا گناہ دے وچے لٹھڑیا آیا ہوا لیکن تو اپنے کرم دے نال فرمایا انی لگا فارل لیمانہ تابہ کہ رجوع میری طرف کر تے میری بخشش دے تے یقین کامل کر لا تکنا تو میر رحمہ تلہ اللہ دی زامت نے فرمایا کہ میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا نا امید نہیں ہونا رومی فرما دے بگزرہ جانے ماسو القضاء زرائے 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 جانے ماسو القضاء جناب فرما دے نے کہ او ازمائش جیڑی تیرے حکم دے نال آن دی پئی ہے او ازمائش اکتا ہے نا بیماری یہ جسم دے ویج مال و دولت دی کمی ہے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا نَبْلُوْكُمْ وَلَا نَبْلُوْوَنَّكُمْ بِشَائِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوَهِ وَنَاقْسِمْ مِنَ الْمَوَالِ وَالْنَفُسِ وَالْسَمَارَاتِ کیسی تو انوازمانہ ہے کسے شاید نال درا کے او کی چیز جسے درا کے بھوک دے کے جان مال پھلا دے وچ کمی کر کے اسی ایسنو اکھنیا کے ساتھ دے ہکم تقدیر دا آیا پر بڑا سخت برا تقدیر حکم آیا ایسنو اسی سمجھنیا بھی ای ازمائش ہے اور بڑا ہی سخت حکم ہے جس دے اسی گریفتہ آ رہا اللہ دی ذات پاک دے فضل اور کرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دستر خان کرم دے ساکی کوسر دے دے جیلے بیٹھے نے اونا دی گفتگو دے دے ذرا گوھر کرو تو فرما دے توں انو تقدیر جیلی ازمائش حالی انو سمجھنائے بھی بڑا ہکم آیا تے بڑا سخت ہکم آیا فرما دے کہ سارا تو سخت ہکم ہے وَا مَبَرْ مَعْرَزِ اِخْوَانِ صَفَاء اللہ دی ذات پاک تے جیلے محبت والے لوگ نے جیلے اللہ دی ذات پاک دے پیار و عشق دے وچ اپنے آپ نو وقف جنا کر لیا ہویا ہے فرما دے نے کہ اونا دے کلو جدا ہو جانا اس تو بڑا ہکم سخت ہو رہی کوئی نہ کہ دنیا دیا چیزان دے کولوں تے کمی بیشی دے کولوں گزارا ہو ساکتا ہے فرما دے نے او چیز کے جیلے تے نو تیرے مقصد دے کولوں تیرے مقصد دے کولوں تیری تخلیق دے مقصد دے کولوں تے نو دور کر دے وے او او تو بڑا سخت ہو کم کوئی نہیں تو عرض کر دے نے بگزرانے از جانے ماسو وَالْقَزَا کہ بری تقدیر نو ساڑی جان تو ٹال دے او کی وَالْقَزَا مبار ماراز اخوانِ صفاء اہلاللہ دے ناولو مینو جدا نہ کریں مینو جدا نہ کریں دیکھو بڑے بڑے لوگ تکلیفہ برداشت کرنے تے بڑے بڑیاں آزمائشہ آدھیاں نے لیکن وہ بندے پور سکون رہنگے انہا دے دل دبتے اتمنان رہنگا ہے اسی وہ بندے وکھے نے کہ جنہ دے اتے بڑی آزمائش آئی ہر چیز دنیا دی انہا دے لٹ پٹ ختم ہو گئی لیکن انہا دے دل متمین سی انہا کو اگر پچھا گیا ہے تو انہاں کیا کہ یقین جانو ساڑے دل نو ذرا بھی کوئی پرواہ نہیں میرا دل بڑا متمین ہے کہ اللہ دے ذات پاک دے امر تو بغیر کوئی چیز بھی نہ آ ساکتی یہ نہ جا ساکتی ہے صرف اینہ ہی آئے کہ اپنی محبت اور اپنا عشق اور اپنی جڑی نورانیت ہے دل دی اسنو اللہ دی ذات پاک ناچینے رومی فرما دے نے وہ مبار مارا زی خفانے صفا کہ وہ لوگ کہ جیلے تیری محبت دے نار سرشیار نے انہا دی صحبت دے کلو مینو دوں جدا نا فرما تلخ تارا زفرکتے تو تلخ تر یزے تلخ تارا زفرکتے تو تلخ تر یزے تلخ تر یزے تلخ تارا زفرکتے تو تلخ تر یزے تلخ تر یزے تلخ تر یزے تلخ تر یزے خیال تے کولوں جدا ہو جاوے اور وہ سنو قدی وی اس پاس سے توجہ نہ رہ جاوے فرما دے نے سب تو بڑی جری آزمائش یہ ہے کہ تیری جدای انسان دل خافل ہو جاوے دل کی ہو جاوے غافل ہو جاوے بے پنات غیر پیچہ پیچ نیز تیری پنات و بغیر سوا ارجن تو کچھ بھی نہیں انسان محفوظ جرا ہر وقت تیری پناہ دے ویچے رہندہ جرا تیری پناہ دے ویچے دیکھو انبیاء علیہ السلام اسی جملہ اکثر توحید دے ابلاغ تبلیغ دے ویچے اسی پڑھنے ایا کنا عبودو و ایا کنا استعین ہما وقت نماز دے ویچے اسرو دھرانے ہاں کہ خاص تیرے کوڑوں ہی مدد مانگنے اور تیری ہی عبادت کرنے ہسرے کہ کوئی ہور کسے دی عبادت عبادت دے لیکھ صرف تیری ذات ہے مستعان حقیقی مدد کرنے والا تیری ذات ہے ایا کنا عبودو و ایا کنا استعین تو عرض کرنے ہاں کہ اس جملہ اجیڑا سی ہر نماز دے ویچے ایت کریمہ دوران ایا کنا عبودو و ایا کنا استعین اس دا کوئی مصداق اس دے او انبیاء لے مسلام دی ذات جڑی ہے نا انہا نو جس وقت تسین انہا دے نظر پاؤ گے انہا دے افعال تے کردار تے تیئیہ کنا عبودو و ایا کنا استعین دا مطلب سمجھاوے گا کہ لفظ نہیں ہے تو عمل دا نا ہے کس دا نا ہے کہ عمل تو ساں کہ میں ہستی ہی عبادت کرنی تو کہ میں ہی ہستے کلو تو سی بدن منگنی ہے مثال سیدنا اسماعیل سیدنا عبراہیم اللہ السلام دا بیک لو کہ اللہ دے ذات پاک نے قربانی دا حکم دیتا تو خواب دے وچھ فرمایا گیا ہے سیدنا اسماعیل اللہ السلام انہا حکم سنایا گیا ہے اور انہا فرمایا یابات فل ماتو مارو ستاجد انہی انشاءاللہ من السابرین کہ تو انہا حکم دیتا گیا ہے اور تاڑا کامے حکم انہا مننا تے میرا کامے حکم انہا مانکے تو اس ازمائش دے اتے صبر کرنا اسے طرح سیدنا عبراہیم اللہ السلام چکھا دے اٹھے نے آگ بال دی پہئیے شو لے انہاں دے آسمان تا کپڑ دے پہئے نے کننے میلان تے ساگدہ آسر ہے کوئی جانور بھی اٹھوں نہیں گزردہ پیا اور آپ اس چکھا دے اٹھے کھڑے ویخ دے نے کہ مہنو ایس دے وی سٹیا جانا ہے تے وہ مطمئن کھڑے نے تو انبیاء اللہ السلام دی ذاتِ اکدس یاک نابودو بھائی یاک نستائین دی عملی تفسیر تے تصویر اندے اے لفظ نہیں آگئے تو اسی تک کنڈا بھی برداشت نہیں کر ساکتے سمجھ دے اکپیجے کے نہیں تو فرما دے نے ارض کار دے نے کہ تلختہ رض فرکتے تو ہیچ نیست کہ تیری جدائی تو زیادہ تکلیف والی ہو اور کوئی چیز بھی نہیں اور اگر تیری پناہ دے وے چاہے تو اسنو کوئی تکلیف نہیں آگی اسنو کوئی تکلیف نہیں شہدہ دے تسین حالات زندگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ اکدس دے صحابہ اکرام دے شہیدہ دے مناقب پڑھ کے ویکھو حالات پڑھ کے ویکھو کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہویا ہمدہ ہے مسلا ہویا ہمدہ ہے لیکن واقتین کے سن کوئی تکلیف بھی نہیں اینجے میں کنڈا چوب بدائے اس طرح ہمدہ ہے سیدنا خبیب سولی دے اٹھے چڑھ کے بھی اپنے آپ نو مطمئن پاہ دے ہیں کافر بار بار انہ نو تکلیف دے دے نے نوزے دے نیزیں دے چوکے مار دے نے پوچھ دے نے بھی ہون تیرا خیال کی آنکھے کا کہ ایمان تکبول کرتا ہے یعنی تو اکھنگے کہ میں ہی ہوئی تکبول کیتا ہوں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے دی عظمائش مبارکہ مولنا روم فرما دے نے کہ سیدنا بلال سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت فرمایا نا کہ اللہ پاک سمی بصیر علی میں حضور دنا توحید رسالت دائیں اقرار جرائیت اعلان تسیہ ایستہ کار لیا حضور نے انہ دی محبت یہ تھے توبہ دے گنجائش کو نہیں آگا عشق دے سفر دے ویچھو نا کیا کہ یہ لون لون جڑا ہے اس نے اپنی گریفی تیچ لیا ہویا ہے اس واسطے جناب عارف روم فرما دے نے کہ بلال حبشی نے عرض کی تھی فرمایا بلال حبشی نے کہ میں توبہ تتانک کرنا جے توبہ دی گنجائش ہو گئے تھا سارا میرے جسم دا لون لون تاں توحید اور رسالت دی محبت دے بچ پتیا ہویا تے تھے توبہ دی کوئی گنجائش نہیں ایک مقام تے فرما دے کہ جہ میں قیامت والے دن توبہ نو زیبا کر دیتا جاوے گا نا کی ہون توبہ فرما دے نے کہ عشق و محبت اللہ ہی دا سفر اس طرح ہے کہ جرا اس دی پہلا قدم راکھتا ہے نا اس وقت ہی توبہ نو زیبا کر کے آن دا ہے بے اور حرشہ چھڑی جا ساکتی ہے تے اے کام نہیں چھڑی رومی فرما دے نے کہ اے جرا بے پناہت غیر پیچا پیچنیت اے سکون اے اتمنان اے قوت اور طاقت جنا دے دل دے وے چاندی ہے کہ جو بھی حکم سخت تو سخت ہوئے تو دول دے نے ان دی وجہ کیے عرض کر دے نے فرما دے نے کہ ان دی وجہ ہے وے کہ ہما وقت تو اپنے محبوب دی پناہ دے وے چرین دے ہما وقت تو اپنے محبوب دی پناہ اور جرا اللہ دی ذات پاک دی پناہ دے وے چھوئے تو اس نے نزدی کوئی چیز بھی نہیں آنڈی جی اختمار را اختمار میں را اختمار میں را اختمار اختمار میں جس میں محب مر جان حال مارا جامکنے رکھتے ماں ہم رکھتے مارا راہ آزان فرما دے نے عرض گاردے نے کہ میرے مالک کریم اے جلس ہمانے عزیزت ہے جنو اسی آخنے آکے زندگی دا گزران ایس تو بغیر ناممکن ہے اے جیڑا سارا سمان ہے جیس دا تعلق آسائش جسم دے نال ہے خاشات نفسانی دے نال ہے اے سارا سمان ہی تساڑے واسطے راہ آزان ہے کہ ایو ایمینولوٹی جاندہ ہے ایو ڈاکا پیا ماردہ ہے جسم مار بار جانے مارا جامکن اور سارا جسم جیڑا ہے میری رو دے واسطے نقصان دے بان چکیا ہے کہ میں جنہ جنہ اس دے وچ گریفتار زیادہ اندہ جانا ہوں 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 میری مطا مقصود جیڑا ہے لٹی جاندی پئی ہے میرا جسم میں نوں لٹدا پیا کن نوں اس رو دے سامان نوں جس واسطے میں پیدا کیتا گیا جسم اور جسم جیہاں تمام خاشات جڑیانے اور میرے رو دے واسطے ڈاکو بان گئیانے دولت دے واسطے کی بان چکیا نے ڈاکو بان چکیا نے جی دست مار چو پائے مارا میں ہو دست مار چو پائے مارا میں ہو ردے بے اہمانی تو کسے چو جا برت دست مار چو پائے مارا میں ہو ردے کہ جدو میرا ہاتھ میرے پیران اکھا دی جاندہ ہا ہے کہ آزاد جسم دے جڑے نے پیر نے ہاتھ نے تو ہتھان دا ظلم پیران دا گناہ دی طرف ٹور کے جانا اکھا دے حیاء دی جگہ تے بے حیائی زبان دے پاکیزگی اور تحارت دی جگہ تے فسکو فجور گالی گلوج تو عرض کرنے نے کہ سارے جسم دا جدا سمان ہے وہ سارے دا سارائی تا غافل تے نافرمانی دے تست جاندہ پیا ہے بے امانے تو کسے چون جان برات جس وقت تک ان دی حالتیں ہوئے کہ جس دے جسم دا ایک ایک عضب جڑا ہے وہ سنوں تباہی دی طرف لے جاندہ پیا ہوئے سوا تیری امان تو جان کے میں باج ساکتی ہے تیری فضل تے تیرے کرم تو بغیر جان کے میں باج ساکتی ہے جو میں قرآن پاک دے چل اللہ پاک نے فرمایا کہ میدان قیامت جس وقت ہوئے گا تے زبانہ دے تے مور ہوئے گی عذا بول کے دس سن کے کیسا آ کچھ کیتا ہے تو رومی فرمانے نے لیکے جیڑا سمان عزیز تا ہے جسم دے بچان دے واسطے جنہوں نے مطاق کیا گیا ہے اگر میں غافل رہا تیری پناہ دے وچنا رہا تو سارے ہی تا میرے واسطے رازان نے لٹنوارے نے سارے ہی میں انہوں غفلت دی طرف لے جان دے پہنے تو سوا تیرے فضل اور تیرے کرم تو میں تیری طرف کے میں ہیں آسا کرنا جی زان کے جان چھو واسلے جاناں زان کے جان چھو واسلے جاناں نبود نبود تا یعبد با خی شکور رستو قبول نبود خی فرمادے نے زان کے جان چھو واسلے جاناں نبود جس وقت تکھے جان محبوب دے نال خی واسل نا ہوئے محبوب دے نال اسنو واسل نا ہوئے اسنو قرب نا ہوئے اللہ دی ذات پاک نے اسے واسطے فرمایا نا کہ تیرے سجدے دی جا تیری عبادت دی جزا تیرے سجدہ اے عبادت دی جزا میرا قرب ہے کس واسطے کہ جمیں جمیں تو سجدہ ریز اندہ جاویں گا اخلاص تینا جھکدہ جاویں گا اوے اوے کی ہوئے گا میرا تینو قرب نصیب ہوئے گا میرا تینو اوے کو علماء صاحب فرما دے نہیں اے دوست محبت ہے وہ نازک سی حقیقت اے دوست محبت ہے وہ نازک حقیقت محسوس تو کرتے ہیں سمجھا نہیں سکتے ایک محبت تو اگر سمجھنا چاہے نا تو اندھی گلنہ دے نا سمجھ نہیں آسا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے راستے اس میدان محبت دیوے چوترنا ضروری ہے محسوس تو کرتے ہیں سمجھا اگر جن دا اندھا آپ تعلق اندھا لوں لوں پتہ اندھا بھی ایک ہی چیز ہے تو جنہوں اس میدان دچ نہیں نا انہوں فرما دے انہوں اندھا پتہ نہیں لگ دا بھی اس کی کہ میں سمجھاوئی ہے کہ پیار دی مثال آئے محبت دی مثال آئے فرما دے اندھی سمجھ نہیں تو فرمایا جان کے جان چون واسلے جانا نابواد اس سے واسطے کہ جس جنہوں تک محبوب دا ویسال نہ ہوئے جان دا تا عبد خیش کو رست و قبور قیامت تاک کہ انہیں ہیں تے بے نور ویئے جس انہوں کہ اپنے محبوب تے اپنے خالق حقیقی دا نال تعلق وصل دا محبت دا قرب دا پیدا نہیں ہویا فرما دے انہیں کہ انہوں نے ویکھن وڑی آنکھ کے میں مل ساکتی ہے اور چلن دے واسطے کے نورانیت کے میں ہو ساکتی ہے اوہ ہمیشہ انہیں بھی رین دیئی تے بے نور رہنگی ہے چونتو ندہی راہ جان خدا بردگی ہے جان کے بے تو زر تا پاشتر مردگی ہے چونتو ندہی راہ جان خود بردگیر کیونکہ منا جات ہے اللہ دی زارگاہ اکدس تے چاپنے دل دی حالت اور دل دی خراج عقیدت ہے عرض ہے کرم دی بھیک ہے منگنواستے تو بار بار فرما دے نے جدو تک تو روح نو جان نو رستہ نہ دے میں اپنی طرف دوں دا بچنا فرضی گالا ہے جان کے بے تو زندہ باشت مردگیر جیڑا تیرے پاک خیال تو تیری پاک رجوع تو دل غافل ہے فرما دے نے وہ مردہ ہے وہ زندہ نہیں وہ مردہ ہے وہ زندہ نہیں بیکھو قرآن پاک دے وچ اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمائے ایدن سیرات المستقیم ہمیشہ ہے نماز دے وچ دعا کرنے ہاں سوال کرنے ہاں ارز کرنے ہاں کہ ایدن سیرات المستقیم چلا سانو سدھے رستے دے اکتے چلا سانو فرمایا سیرات اللہ زینہ آنامت علیہم رستہ انہ دا جنہ دے اکتے تو انہام فرمایا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے کوئر سیرات مستقیم playing دا سوال کیتا کرو جسرات مستقیم دی اللہ دی ذات پاک نے خود فرمایا ہے بہی اس رات مستقیم کیع ہے فرمایا اوہ جنہ دے اللہ دی ذات پاک نے انہام فرمایا ہے انہوں او انہام انہوں کو انہوں کیا ہے سارے مضمون دے وچ جسم جسم دیاں انہام آamation لیکن جرا انعام اللہ پاک نے نماز دے بچ مانگنے ہو کی ہے کہ سراط اللہ زینہ نمتا علیہم جنہ دے اکتے توں انعام فرمایا ہے غیر المغدوب علیہم وردعالین نا اون نا دا جنہ اکتے غضب ہویا ہے اور نا اون نا دا جنہ دے اکتے توں جرے گمراہ ہو گئے ہیں تو پچھے کون بچے نے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اوزباللہ جس نے اللہ دے ذات پاک دے اطاعت کی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے اطاعت فرمائے فاولائے کا مآلہ زینہ تو او لوگ کنہ دے نال ہونگے اطاعت کرنے والے خدا اور خدا دے رسول دے اطاعت دے وجہ یتی اللہ والرسول دون ان اکلہ تے کلہ دا رسول یہ اطاعت ایک ایک دو نہیں گنہ نچ دو نہیں تے حقی اتی اللہ اکھلو یا اتی رسول آکھلو گل مشرقین نے اکھا کہ اپنا آپ سانو منان واسطے نزول قرآن تے سارا اللہ پاک نے فرمایا اپنا منان واسطے نہیں بھی میری اطاعت ہو رہے تے اللہ تے میری اطاعت جلی یہ اوہی رسول دی اطاعت ہے تے جلی رسول دی اطاعت ہے یو یہ ایٹی اللہ ہے جس نے رسول دی اطاعت کیتی انہیں خدا دی اطاعت کیتی آئے ایک وکھریاں وکھریاں نہیں اطاعت خیال دا وکھرا پانا ہے جن دی وہ اس واسطے توکہ لگا کہ تونسوان جس نظر دی نال حضور نے ویکھیا ہے وہ تاعتی نظر ایمان دی نظر نہیں آئی اگر وہ ایمان دی نظر دی نال ویکھوا تو رشادت دی اطاعت خدا دی اطاعت آئے تو فرمایا کہ جنہ دے اٹے کی کیتا ہے انہام کیتا ہے اللہ پاک نے انہ دا خود آب تائین فرمایا کہ میرا انہام کی ہے فرمایا مَا اللَّفَ أُولَائَكَمَ اللَّذِينَ عَنَا مَاللَّهُ عَلَيْهِمْ وہ فرمایا کہ کی ہے من النبیہین نبوت اللہ دا ازاد پاک دا انہام ہے وَسْسِدِّقِين صداقت صدق اے صادقین اے اللہ دا صدق اے انہام ہے وَسْشُحَدَا فرمایا کہ جنہ نو اللہ دی ذات پاک نے اس جسم دی محبتوں ازاد فرما کے اس جسم نو میرے واسطے قربان کر دیتا تے جان نو میرے پیش کر دیتا میری رضا دے واسطے فرمایا شہادت میرا انہام ہے وَسْسَالِحِين اورِسَالِحِين دَلْفَ سَبْدِ وَاسْتِ شامل ہے فَحَاسُنَا اُولَائَكَ رَفِيقَا اللہ پاک نے فرمایا وَحَاسُنَا اُولَائَكَ رَفِيقَا اور کنے ہی چنگے اے ساتھی میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نا تو سوڑا ساتھی ہو اور کوئی نہیں کہ جدو بھی اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ اے دین سیرات المستقیم پڑو تے دل دے اندرے ہوئے کہ یا اللہ پاک او نادا سانو سنگت نصیب فرما جنہ دے تے تیرا کرم اور تیرا انعام ہوئے تو سیرت تیجبہ اے پیچھے جناب ارزبہ کاردنسن پہلا جرہا شیر دا مقصد سی جتو شروع ہوئی ہے نا پیش حکم حق بنے گردن زے جان کہ اللہ دی ذات پاک دے حکم دے سامنے اپنے گردن نو چھکا دے تسخرو تانا مزان بار دیگران کہ کسے مسکین نو گنے گار نو کسے غافل نو ویکھے ہیں تو ان دے او تے تانا زنی نا کی تا تو انہا دے او تے ٹھوکرا نام آرہا کر تو اے فرما کے اے اگے مناجات شروع کی تیسن مولانا رو میں ارشاد تھے وارتو ماہو میرہ گوئی خفا کہ اے جرہ تانا دینا کسے نو اکھڑا کہ تیری زندگی تباہ ہو چکی ہے تو آؤ ہو گیا ہے تو آؤ ہو گیا ہے اس لحاظ تکبر دی نظر دینا اکے عمر بال معروف دی نظر دینا کہ تو اپنا نقصان پہ کارنا ہے تو اپنی زندگی دے مقصد تو دور پہ جانا ہے اللہ دی ذات پاک دے غزب نو توں دعوت پہ دینا ہے اے اک زبان اے بے تے اک زبان تکبر دی ہے او تکبر دی زبان ہو رہے عمر بال معروف دی زبان ہو رہے اور نیکی دی دعوت دی زبان ہو رہے رومی فرما دے نے گر تو تانا می زنی بر بندگاں مر تو رہا می رسد کام رہاں کہ اگر اللہ دی ذات پاک اپنے بندیاں دے اٹھے تانا زنی کرے تے اے مختار کہا تا اے میرے مالک کریم تیرا حق کے جو بھی تو آکھے تیرا حق کے وارتو ماہو میر را گوئی خفا اگر چانر سورج نو تو اے فرماویں کہ اے چانر تے سورج نہیں اے تک لکی ہوئی شاہ ہے مخفی آکھیں وارتو قدے سرورا گوئی دو تا اگر سرود قادنو تو آکھیں اے سرود قادنے ہی اے تک کمان دی طرح ہے اور وارتو چرخو ارش را خانی حقیر اگر آسمان دی رفت اور ارشتی بلندی اور ارشتی عظمت نو تو آکھیں کہ اے کوئی حقیر چیز ہے کچھ بھی نہیں وارتو کانو بہرہ گوئی فقیر کان دے وچو سونا نکل دا چاندی نکل دی یہ مکنواری شاہ نہیں اور سمندر جڑا ہے وہ اس لئے پانی لا محدود ہندہ ہے فرما دے نے کان تے سمندر نو تو آکھیں تا کچھ بھی نہیں تو ارز کردین آپ نسبت وا کمالے تو رواست تیرے کمال دے نسبت دے لی آزنال تینوں جائزے جو بھی تو کرے ملکو اکمالو فنا مارتو راست کیوں اس واسطے کہ مکمل کرن دی بادشاہ دی بادشاہ ایدہ تو بادشاہ ہے مکمل بھی ہر شاہ نو تو کرنو والا ہے اور فنا دی ملکیت بھی تیری ہے کہ جنو چاہ میں تو فنا کردے میں اور جنو چاہ میں تو موجود کردے میں کہ تو ادم دے کولوں اور نیستی دے کولوں پاک ہیں ہر شاہ ادم دے وچوں بوجود چاہیے اور ایتھو پھر اس نے ادم دے طرف جانا ہے جنو ادم دے وچوں وجود چلے ہاں دا پہا وہ بھی تیری ذات ہے جنو موجودنو نیست کردہ پہا وہ بھی تیری ذات ہے اس واسطے کیونکہ تو تا ادم تے نیستی دے کولوں پاک آئیں تو وجود دین والا بھی ہیں اور وجودنو مادومنو مجود کرنو والا بھی ہیں اور موجودنو مادوم کرنو والا بھی تیری ذات ہے کہ کیفہ تک فرون اب اللہ ہے کہ تسی خدا دی ذات پاک دا کیویں انکار کار ساک دے جے وکنتم امواتن کہ تسی مردہ سا جے کچھ بھی نہیں سا جے فاہ یاکم موسیٰ نے توانو وجود دیتا نقش دیتا زندگی دیتی روح دے بیچ پایا تو جسم نون چلن پھرن سنن بیٹھن اٹھن آنا بنایا سمہ یمیتو کم اجیمی ہونا پا بیٹھے ہیں اس لئے اٹھے پھر اللہ پاک نے ادم نو لیاندہ موت نو لیاندہ پھر کبران دے وے چڑے گا اٹھے جا کے اس گالدی مشرقین اور کفار نو سمجھ نہیں سیاں دی کہ جسے ساڑی ساڑی کوئی چیز بھی باقی نہیں رہا جانی اسی کمیں زندہ ہو کے اٹھاں گے سمہ یوہیکم اللہ پاک نے فرمایا نکوڑے پوچھو کہ بنے کمیں سان پہلے جی میں بنے سان نہ ہمیں اٹھاواں گا بھی ہے انتا کوئی شکل صورت ایسی نا تو تو کچھ بھی نہیں سیاں سمہ یوہیکم پھر فرمایا کہ پھر تو انہوں زندہ کرے گا سمہ الہ ترجاؤن اور پھر اس لی طرف تسی پلٹائے جاؤ گے اس لی طرف تسی رومی فرمادے نے کہ تو پاکی کہ تو پاکی از خطر وز نیستی کہ تو نیستی دے کلوں ادم دے کلوں پاک ہیں تو مادوم نو نا ہون دے وچوں ہون کارنا ہے اور ہون جڑا ہو جاندہ پھر انہوں مٹا دیننا اس وقت سے ساریاں شانہ تیریانے تو جن دے تتا نہ کریں تینوں حق کا ہے تینوں حق کا ہے کیونکہ اور کسے نو اے حق نہیں جی آنکی رویانے آنکی رویانے داندہ سوخت لی اللہ پاک نے فرماوی لیلہ ملکہ سوخت لی اللہ پاک نے فرماوی لیلہ ملکہ سوماوات والارد کہ اللہ دے واسطی ہے بادشاہی آسمانہ اور زمینہ دی واللہ اللہ کل شہن قدیر اللہ تعالی ہر چیز دیتے پوری طرح قادر ہے پوری طرح قادر ہے عرف روم اسے نو بیان کر دے پہنے کہ میرے رب کریم دی بادشاہی کے وے میں مثالہ دے کے ثابت پر سنا دے سمجھا دے پہنے گالنو فرمایا زلزلہ نہیں آنڈا زمین اکتے ہے زلزلہ آنڈا ہے زمین کھل جانتی ہے اور جو ہی چیزوں اسے اکتے ہوئے وہ اسے بہتتا ہے چاہ جانتی پھر وہ بند ہو جانتی انہا دے وجود ہی نہیں لابدے کسی شاید ہے بندے ہون انسان ہون حیوان ہون کوئی چیز ہوئے تو زلزلہ اکتہ ہے چھٹکے آئے تھے زمین بھی کھل دی ہے اور زمین دے پچھے زلزلہ بڑا کشمیر جنہوں آیا ہے تو تو اس طرح ہی دوستانوال نے متعلق کہ سبونہ کھجی کے وہ زمین کھلی تے وہ آن دے پہ اس زمین کے پھر رومیل کھیا رومی فرمادے نے کہ میں بسودد ہر خزا مر باغ را کہ تو خزاں دے وچھ نہیں ویکیا کہ باغ تے پھل پھالدار درخت تے سونے ہوسنوالے جے دے نے وہے میں ہندے نے جے میں سڑے ہندے نے کورا ساڑ ساڑتا ہے پتر دگ پہے شاہ خان کالیاں ہو گئی ہیں کنڈیاں دے مو کالے ہو گئے ہر شاہ کی ہو گئی وہ وجود سارا ہوتا ہے بعض وہ جانت گلے سباگ را اور پھر جس وقت کہ حکم آدھا ہے بہار آدھی ہے تو رنگ آبیز پھل پھر اگو پہن دے نہیں پھر کی نہیں اگو پہن دے نہیں فرمانہ نے کائب ایسو زیدہ بروں آ تازے ذا شاؤ بار دیگر خوب خوش آوازہ شاؤ اگر اللہ پاک حکم دے دا سڑے آیا ترو تازہ ہو جاؤ انما عمرو اذا آراد شہنن یکولا لہو کن فا یکون فرمایا اور دوبارہ خوب صورت بن اور مشہور ہو جاؤ تو فرمانہ نے کہ جس تی اے طاقت و قدرت ہے اسنو تو حق ہے کہ وہ کسی نو بنظر حکارت ویکھے یا اسنو حقی راکھے فرما دینے کہ تیری تی اے طاقت نہیں آگی اس واسطے اللہ دی ذات پاک دے حکم دے اٹھے کہ چھکنا سکھ جاؤ اور حکارت دی نظر تکبر دی لاچا آج دی انکساری دی تاکہ تینو اللہ دی ذات پاک دی کائنات ساری حسین نظر آوے ساری ہی حسین نظر اے صوفیہ اکرام دا مسلک ہے کہ کسی نو بنظر حکارت نہیں ویکھ دے سارے نو اپنے آپ تو اللہ جان دے کہ سارے ہی میرے تو اللہ نے انہ سارے دی وچوں کا اگر حقی رہاں تکابل رہے ہیں حالت ہے تو میری حالت ہے اللہ دی ذات پاک سارے دیلنوں آج دی انکساری نصیب فرماوے